اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے حقدار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ دو دوسرے آدمی کھڑے ہوں گے ان افراد میں سے جو میت سے قریب تر ہیں اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے کسی طرح کی زیادتی نہیں کی ہے کہ اس طرح ظالمین میں شمار ہو جائیں گے ذَلِكَ اَدْنَا اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَتِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَاقُوا اَنْ تُرَدْ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ یہ بہترین طریقہ ہے کہ شہادت کو صحیح طریقے سے پیش کریں یا اس بات سے ڈریں کہ کہیں ہماری گواہی دوسروں کی گواہی کے بعد رد نہ کر دی جائے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی سنو کہ وہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے جس دن خدا تمام مرسلین کو جمع کر کے سوال کرے گا کہ تمہیں قوم کی طرف سے تبلیغ کا کیا جواب ملا تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا بتائیں تو خود ہی غیب کا جاننے والا ہے اذ قال الله يا عیسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ایدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنی فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنی وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنی واذ تخرج الموتى بإذنی واذ کتبت بنی اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبینات فقال الذين كفروا منهم ان هذا إلا سحر مبين اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے کہا کہ اے عیسى بن مريم ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی ہیں کہ روح القدس کے ذریعے تمہاری تعاید کی ہے کہ تم لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیر عمر میں ایک انداز سے بات کرتے تھے اور ہم نے تم کو کتاب حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دی ہے اور جب تم ہماری اجازت سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ ہماری اجازت سے پرندہ بن جاتا تھا اور تم مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو ہماری اجازت سے صحت یاب کر دیتے تھے اور ہماری اجازت سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے اور ہم نے تم سے بنی اسرائیل کے شر کو روک دیا اس وقت جب تم موجزات لے کر آئے اور ان کے کافروں نے کہہ دیا کہ یہ سب کھلا ہوا جادو ہے ولایت قرآن آپ کے لئے موسیقا